تحریک انصاف نے ریویو انڈ ججمنٹ ایکٹ کل آدم قرار دینے کا فیصلہ تاریخی قرار دے دیا پی ٹی آئی کے سینٹر علی زفر نے کہا کہ حکومت نے نوے دن میں الیکشن کے حکم پر اپیل کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی تھی یہ قانون کل آدم قرار پانے سے نوے دن میں الیکشن کرانے کا حکم حتمی ہو گیا ہے جانے والی حکومت کے مزراء کے اس موقع کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی کہ مردم شماری کی وجہ سے الیکشن نوے دن سے آگے جا سکتے ہیں اسمبلی تحلیل کے اگلے دن سپریم کورٹ نے اپیل کا حق دینے کی پارلیمنٹ کی ترمیم اڑا دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منی بختر کے تین نکنی بینچ نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر ان ججمنٹ ایکٹ کل آدم قرار دے دیا تفصیلی فیصلے میں کہا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار پر قانون سازی نہیں کر سکتی نظر سانی کا دائرہ کار اپیل تک بڑھانے کا مطلب آئین میں ترمیم ہے سادہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا رولز میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے مزید کہا کہ ہر ممکن کوشش کی کہ دیکھا جائے کہ ریویو ایکٹ آئین سے ہم آہنگ ہے یا نہیں عدالت اسی نتیجے پر پہنچی کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ واضح طور پر آئین کی بیشتر شکوں کے خلاف ہے ریویو ایکٹ میں آرٹیکل ون ایٹی فور تری کے مقدمات کے فیصلے کے خلاف متاثرہ فریق کو اپیل کا حق دیا گیا تھا ایکٹ کے تحت اپیل سننے والے بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کے سننے والے ججز سے زیادہ ہونا لازم تھی پی ٹی آئی سمید انفرادی حیثیت میں وکلا نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا تھا جو قید میں ہیں ان کے حقوق سے انکار نہیں کر سکتے چیرمن پی ٹی آئی بڑی پارٹی کے لیڈر سابق وزیر آزم اور ساتھی سزا یافتہ ہے دونوں چیزوں کو اکھٹے لے کر چلنا ہے جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے چیف جسٹس اسلامباد آمیر فاروق کا پی ٹی آئی چیرمن کی اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکز سوال کیا کہ اڈیالا جیل سے اٹک جیل منتقلی کا فیصلہ کس کا تھا اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے پنجاب حکومت کا اٹک جیل منتقلی کا لیٹر عدالت کو پیش کیا پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالا جیل میں قیدی زیادہ ہیں ایک چیرمن پی ٹی آئی کی وجہ سے جیل میں جگہ بھر جائے گی اڈیالا جیل میں میڈیکل سہولت اٹک سے زیادہ ہے پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ ہم نے پانچ ڈاکٹرز جیل میں چیرمن پی ٹی آئی کے لیے رکھے ہیں کھانے کے لیے الگ باور چیم ایک الگ برطن ہیں ایک ڈی ایس پی کھانا چیک کرتا ہے پھر پی ٹی آئی چیرمن کو دیا جاتا ہے چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارکز دیئے کہ پھر کہوں گا کہ ماضی قریب میں ایک ہائے پروفائل قیدی کو یہ سہولت نہیں تھی چیف جسٹس اسلامباد نے مزید کہا کہ ملاقات اور سہولیات کا معاملہ ہے میں اس سے متعلق اورک کر دوں گا پارلیمان کی سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو غیر موثر نہیں کیا جا سکتا پارلیمان کی قانون سازی اور سپریم کورٹ کا رولز بنانے کا اختیار برابر ہیں سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے فیصلے میں جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ جسٹس منیب اختر نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ اپیل اور نظر سانی مترادف نہیں بلکہ مختلف چیزیں ہیں کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر سانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے اصول ہے کہ عدالت میں پہلے سے تیش شدہ معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا نظر سانی کا دارہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے چیئرمن تحریک انصاف کی سات مقدمات میں اور بوری زمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں انصداد دہشتگردی عدالت کے جرج اجاز احمد نے فیصلہ سنا دیا سابق وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں کہ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے پارلیمان کی خودمختاری پر آنچ آئی ہے جی او نیوز سے گفتگو میں آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ اس وقت یہ فیصلہ دے کر پارلیمان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا گیا یہ یقینی بنایا گیا کہ پارلیمان اس فیصلے کا تدارک نہ کر سکے ایک سوال پر آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ اس فیصلے سے نواز شریف کی ناہلی کے خاتمے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ پارلیمان آرٹیکل 62 کے تحت سزا پر ناہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت پانچ سال کر چکی ہے نگرہ وزیراعظم چنتیں کا معاملہ حتمی مرحلے میں داخل وزیراعظم شباز شریف اور آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی آج دوسری بیٹھک ہوگی راجہ ریاض کے پیش تین ناموں میں شامل چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی وزیراعظم سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو وزیراعظم شباز شریف کہتے ہیں آئین ہمیں تین دن کی ریائت دیتا ہے امید ہے اس سے پہلے معاملہ حل کر لیں گے وزیراعظم سے آج مولانا فضل رحمان بھی ملاقات کریں گے عدالتی فیصلے واردات بن جائیں تو پاکستان کی عدلیہ کا عالمی انڈیکس میں ایک سو تیسوے نمبر پر آنا حیرت کی بات نہیں مسلم لگنون کے سینئر سینٹر عرفان صدیقی کا رد عمل کہا کہ ریویو ایکٹ کا محفوظ شدہ فیصلہ سنانے کے لیے صرف اسی لیے ترپن دن انتظار کیا گیا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے مسلم لگنون کے قائد میاں نواز شریف واپس لندن پہنچ گئے ڈیڑھ ماہ سے زائد عرصہ امارات اور سعودی عرب میں گزارا تین یورپی ملکوں کا بھی دورہ کیا شہواز شریف کی لندن میں نواز شریف سے آئندہ چند روز میں ملاقات تھے میاں نواز شریف کی وطن بابسی کے مجموزہ پلان پر بھی بات ہوگی سائفر سے متعلق سٹوری میں سورس سے متعلق الٹا کہا جارہا ہے کسی نچلے درجے کے سورس کو سائفر تک رسائی نہیں مل سکتی یہ ایک من گھڑت کہانی لگ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک سائفر گم ہوا جو چیئرمن پی ٹی آئی نے خود کہا کہ ان سے گم ہوا سابق وزیر ممنکت برائے امور خارجہ ہناربانی کھر کی جیو نیوز کے پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کا سٹوری لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا دوکیومنٹ صحیح ہے یا غلط انہاربانی کھر نے کہا کہ سازش کے خد و خال وجود ہی نہیں رکھتے انٹرنل دوکیومنٹ پر آج سے پہلے کسی نے سیاست نہیں کی چیمن پی ٹی آئی کے بعد جو حکومت آئی اس نے بھی روس سے تعلقات ختم نہیں کیے یوکرین کے معاملے پر نیوٹرل موقع بھی ختم نہیں کیا پیپلز پارٹی سن میں نگران وزیر اعلیٰ کے نام کا فیصلہ اب تک نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے نگران وزیر اعلیٰ کے نام سے متعلق کسی پارٹی رہنماء یا کابینہ رکن سے مشاورت نہیں کی مراد علی شاہ چاہتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر چودہ گز کے بعد ہو عاصف زرداری اور بلاول بھٹو سے مشاورت کے بعد مراد علی شاہ نگران وزیر اعلیٰ کا نام تجویز کریں گے خیبر پختونخواہ کے نگرہ وزیرالہ نے کابینہ پر تلوار چلا دی پوری کابینہ سے استفعہ مانگ لیے وزیرالہ نے کہا جن مزدرہ کی سیاسی وابستگی ہے استفعہ دیں وانا دینوٹیفائی کر دیا جائے گا انیس سرکان نے استفعہ دے دیے باقی آٹھ عرقین کی جانب سے استفعہ جمع کرائے جانے کا امکان رانو مہ تہریکن صاحب بیریسٹر سیف کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آٹھ ماہ بعد نگرہ کابینہ کے سیاسی ہونے کا خیال آیا جب انہوں نے عوام کا کچومہ نکال دیا نگرہ کے پی کے کابینہ کے تمام اقدامات غیر آئینی غیر قانونی تھے انہیں کل آدم قرار دیا جائے انٹر بینک میں ایک ڈالر نوے پیسے مہنگا ہو کر دو سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پیسے مہنگا ہو کر دو سو چیانوے روپے پچاس پیسے تک جا پہنچا سوئی صدرن ذرائقہ کہنا ہے کہ کئی الیکٹرک نے سوئی صدرن سے گیس استعمال تیس فیصد کم کر دیا کئی الیکٹرک نے محقف اپنایا کہ موسم اچھا ہے تیس ایم ایم سی ایف ڈی گیس نہیں چاہیے کہ الیکٹرک کے گیس استعمال نہ کرنے سے بارہ تا ستائیس اگز شہر میں گیس خلیلت کم رہنے کا امکان سوئی صدرن ذرائقے مطابق کہ الیکٹرک نے لکھ کر دیا تھا کہ نوے ایم ایم سی ایف ڈی گیس لیں گے مرضی سے گیس کا استعمال مستقبل میں پیچیدگیاں پیدا کرے گا کراچی کے ہول سیل بازار میں چینی کی قیمت میں مزید دو روپے کا اضافہ قیمت ایک سو سنتالیس روپے فی کلو ہو گئی چینی کا پسا پچاس کلو کا تھیلہ سات ہزار تین سو پچاس سوپے کا ہے وفاقی وزارت سہت نے سابق وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کا شروع کیا ہوا بھرتیوں کا عمل روک دیا پمز اسلامباد اور فیڈرل گورنمنٹ پولک لینے کی دپارٹمنٹل سیلیکشن کمیٹیاں تحلیم قومی ادارہ برائے سہت اسلامباد میں جاری بھرتیوں کا عمل بھی منصوب تمام ڈیولپمنٹ پروجیکس میں بھرتیوں کا عمل بھی روک دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری وفاقی سیکیٹری کے مطابق شفافیت کی مسائل کی وجہ سے بھرتیوں کا عمل روکا گیا بھرتیوں کا عمل منصوب کیے جانے کو سیاست سے نہ جوڑا جائے پانچ امریکی شہریوں کی رہائی کے بدلے ایران کے چھئر اپ ڈالرز غیر منجمت کرنے کی ڈیل پہلے قدم کے طور پر چار قیدی تہران کی جل سے رہا گھروں پر نظر بند پانچ ماہ امریکی شہری پہلے ہی گھر پر نظر بند تھا امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کہتے ہیں پانچ امریکیوں کی رہائی کے معاہدے کا ایران پر آئیت پابندیوں سے تعلق نہیں ایرانی اکام کے مطابق امریکہ میں قید ایرانی بھی رہا کیے جائیں گے خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا میں منجمت چھئر اپ ڈالرز جاری کرنے کے بعد پانچ افراد کو ایران چھوڑنے کی اجازت دی جائے گی